موسیقی ویلکم بیک خبروں میں ایک بار پھر سے خوش آمدید خبر شامل کرتے ہیں راول پینڈی سے جہاں چیف ٹریفک آفیسر نے رمضان مبارک کے آخری اشرہ میں خریداروں کے برتے رش کے پیشے نظر ٹریفک کی روانی کو بہتر طریقے سے رواں دوا رکھنے کے لیے سرکل انچارجز سے اہم میٹنگ کی کمرشل مارکیٹس اور رش پہلے مقامات پر اضافی نفری تائینات ٹریفک کی روانی کو بلا تاتور برقرار رکھنے کے لیے سپیشل نو پارکنگ سکارڈ تشکیل دے دئیے گئے ہیں میٹنگ میں اسے قبل کمرشل بزاروں میں جن میں صدر کمرشل مارکیٹس ساتھ کبار اڈیالا روڈ چکری روڈ راجہ بزار اور اسے ملکہ رش والے مقامات پر ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے اور نو پارکنگ کے خاتمہ کے لیے اضافی نفری تائینات کرنے کے ساتھ ساتھ سپیشل نو پارکنگ سکارڈ بھی تشکیل دیے گئے ہیں جبکہ بڑی گارڈیوں کے واقع سے پہلے شہر میں داخلہ کی روک تھام کے لیے تمام داخلی راستوں پر ڈیوٹی بھی تینات کر دی گئی ہے ان کا کہنا تھا کہ تمام سرکل انچارز اپنے اپنے سرکلز میں ٹرسپورٹر ٹریٹرز اور سکول کالیج انتظامیہ سمیت تمام سٹیک ہولٹ سے رابطے میں رہیں گے اور ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے اور تجابزات کے خاتمے کے لیے متعلق اداروں کو ساتھ مل کر روزانہ کی بنات پر اپریشن کریں اور کہا کہ ٹیم ورک سے ٹریفک کے مسائل کو ختم کریں روک کرتے ہیں اسلام آباد کا جان اسلام آباد ٹریفک پریس کا ایڈیوکیشن ونگ کی جانب سے اسلام آباد مارڈل سکول جی سیون میں ٹریفک کوانین اور روڈ سیفٹی کے مطلب ایک روزہ ورکشاب کا انحقاد کیا گیا ایڈیوکیشن ٹیم نے سٹاف کے بچوں کو روڈ سیفٹی ٹریفک کوانین پر پبندی کے ساتھ کام عمر بچوں کو گاڑیو یا موٹر سیکل چلانے کے نقصانات سیٹ بیلٹ باندھنے کے فوائد دورانے ڈریونگ موبائل فون سننے کے نقصان آور سپیڈ کے خطرات بغیر ہلمٹ موٹر سیکل چلانے کے نقصانات سمیت دیگر ٹریفک کوانین کے مطلق آگاہی فراہم کی اس موقع پر ایس ایس پی ٹریفک مزر اقبال کا خصوصی پیغام بھی پرکر سنایا تھا تقریب کے احتتام پر آئی ٹی پی ایڈوکیشن ٹیم کے جانب سے سکول کی پرنسیپل کو یادگاری شیلڈ اور بچوں میں تحایف بھی تقسیم کیے گئے اس موقع پر پرنسیپل اسلامباد مارڈر سکول جی سیون میڈم رابیہ قیوم اور دیگر سینئر سٹاف نے ٹریفک پولیس کے اس قدم کو سراحا ایک اور خبر شامل کرتے ہیں اسلامباد سے جہاں تھانا نون کے ایریے سے پراپٹی ڈیلر پوری سرار طور پر گائب ہو گیا 32 سلام محمد عثمان کا 24 گھنٹے گزرنے کے بے وجود کوئی پتہ نہ چل سکا پوری سرار طور پر گائب ہونے والے عثمان کے چچا نے تھانا نون میں بازجابی کے لیے درخواست دی اور درخواست میں کہا گیا کہ وطیجہ عثمان کو سرکودہ گھر بیجنے کے لیے موٹر ویس ٹاپ ڈراب کیا تحال غائب ہے عثمان کے پاس مجود موبائل نمبر بھی مسلسل بانے پولیس کا کہنا ہے کہ متاثر شہری کو تلاش کرنے کے لیے کام شروع کر دی ہے موبائل نمبر سے میں دیگر ریکارڈ حاصل کر لیا ہے جلد تلاش کر لیا جائے گا خبر شامل کرتے ہیں گجرہ والے سے جہاں الکریم فرنڈز گجرہ والا کی جانے سے مستحق لوگوں میں رمضان المبارک اور عید کے حوالے سے راشن تقسیم کیا گیا مزید جان تھے اپنے نمائندے رمضان بشیر سے جی رمضان نہ بتائیے گے اس حوالے سے جی بلکو جیل کریم فرنڈز گجرہ والا سرپسی اللہ جناب تاہر منہ چشتی پی وی سی پی بنانوالے صدر آجی گلام اصفہ چشتی لامہ گلام بات چشتی ڈاکٹر جازم اصفہ چشتی کے زیرے تمام مستق لوگوں میں رمضان المبارک اور عید کے حوالے سے راشن تقسیم کیا گیا جس میں ضرورت زنگے کی حرچی موجود تھی اس موقع پر سرپسی اللہ تاہر منہ چشتی حاجی گلام اصفہ چشتی لامہ گلام بات چشتی نے کہا کہ ہم کو آج ایک ایسی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ کام کر کے اللہ طلاقی ذات ہم پر راضی ہو اس کام کا مقصد غریب لوگوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنا تھا تاہر بہت شکریہ رمضان بشیر ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا ایک اور خبر شامل کرتے ہیں گجرانوالا سے جہاں امیر جماعت اسلامی مذہر اکبار رندہوہ امیدوار اینے ایٹی وان حمید دودین آوان زلی صدر جے آیوت بشارت علی صدیق نے کہا کہ ماہ رمضان میں روزہ تلاوت قرآن پاک اور تقوی کے حصول کے عمال اتحادی امت کا پیغام ہے مزید کیا کہا انہوں نے جانتے ہیں اپنے نمائندے رمضان بشیر سے جی رمضان بتائیے گا اس سوالے سے جی بلکل جلی میر جماعت اسلامی مذہر اکبار رندہوہ امیدوار اینے اکیسی حمید دودین آوان زلی صدر جے آیوت بشارت علی صدیق نے کہا کہ ماہ رمضان میں روزہ تلاوت قرآن پاک اور تقوی کے حصول کے عمال تحاد امت کا پیغام ہے پوری امت رجوع اللہ کرے سلام کی طرح لوٹ آنے سے ہی ملت سلامیہ کے بیرانوں کا خاتمہ ممکن ہے جود منافقہ دھگا بازی اور تفرقہ بازی بندہ مومن کو دیمے کی طرح چار جاتے ہیں زمزاروں مارک میں لوشن حکمرانوں کے لیے بہت سے شرم اور قابل مضمت ہے لوشن کے باطنی ظلم کو فیل فور بند کیا جائیں شہر میں کئی گینٹوں کی غیر لانیا لوشن نے روزہ دارہ کو قرب میں مطبع کر دیا ہے سواد گرمی میں بغیر لانیا لوشن کے زیدی شیریوں پر مزید آگ برسانہ شروع کر دی ہے جو حکمرانوں کی نہلی اور داروں کی بطرین قادقری کا ثبوت ہے ان خیلات کا داروں نے جمعہ سلامی یونیٹوں سے بھائی کے زیرے تمام افتحاد دین سے خطاب کرتے ہو کیا اس موقع پر راشد مین امیر رون محمد یوسف باتر میدوار پی پی ٹھونجا رانا افتحاد احمد محمد بشیر سندو ناصر خان مروض سید شاہ رکشان میاں مدسر مبین علی آبد پاتر ابتشام گولوہ دیگر بھی موجود تھے انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کی غلامی کرنے والحکمران عوام کو ریلیف فرام نہیں کر سکتے آئی ایم ایف سے مذاکرات پاکستانی عوام کے لیے مزید مگعی کا پھندہ ثابت ہوں گے بیجری پٹرو سمیت دیگر شاہ کے قیمتوں میں اضافہ کر کے برونی آقاؤں کا خوش کیا جائے گا مزید قرضے لیے جائیں گے اور ملک قوم کو گڑوی رکھا جائے گا انہوں نے کہا کہ ازاد آدانہ اور شفاہ وطحابات ملک بہرونے سے نکالنے کا واحد راستہ ہیں پی ٹی آئی نے پولے چار سالوں میں تابیر فارمز مطالف نہیں کرائی نئی قومے نے بھی صاحب کا حکومت کی دگر پر چلنا شروع کر دیا ہے نیب اور مختلف غامات میں مطلوب شخصیت پہلے بھی حکومت کا حصہ تھی اب بھی کبینہ میں موجود ہیں نیب کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں دارے کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے اتصاب کے دارے کو مضیح مضبوط اور محصر بنانے کی ضرورت ہے لیکشر کمیشن کا مضبوط اور خود مختار بنایا جائے انتہابال مناسہ و نمیندگی کے حصول پر ہونے چاہیے انہیں کہا کہ سیاسی جماعتوں کو سنجیدگی کا راستہ پنانا چاہیے سیاسی میں گالی گلوچ اور تشدر کے قرصے کو ختم کرنا ہوگا جمعہ السلامی مفادات کے لگائی سے دور رہتے ہوئے عوام کی خدمت جاری رکھنے اور ملک اسلامی فلائی مملکہ بنانے کا عظم کیا ہوا ہے جی بہت شکریہ رمضان بشیر ہمیں تفصیلات سے اگاہ کرنے کا گجنوالہ میں جلائی انتظامی نے گندم کی غیر قانونی زخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا قیلہ دیدار سینگ تحصیل صدر میں دو مختلف رائس مل سے بیس ہزار بوری گندم برامت کی گئی کاروائی آسسٹنٹ کمیشنر صدر ڈاکٹر انم فاطمہ ڈی ایف سی مذر بلوچ کی سربراہی میں کی گئی پکری کے گندم کی بوری سرکاری گدام میں منتقل کر دی گئی ہے جبکہ زخیرہ اندوزی میں ملوث رائس مل کے گدام سیل کر دیا گیا ہے گجنوالہ پولیس کے ریٹائر ملازمین کو خراجہ تحسین پیش کرنے کے لیے نیچی میرجہار میں پروکار افطار پارٹے کا احتمام کیا گیا تقریب کا احتمام مسلم علیہ قنون کے متحرق سیاسی کارگونامیر جمیل بٹ اور تاجر شیخ محمد احسان کی جانفچے کیا گیا تھا جبکہ اس کی صدارت ڈی ایس پی امران عباس تدھر نے کی اس تقریب میں پولیس کے علا افسران ڈی ایس پی میہ موظم ڈی ایس پی رمضان کمبو اور ڈی ایس پی نواز سیال سمیت دیگر نے شرکت کی جبکہ گجنوالہ پریس کلاب الیکٹرانک میڈیا ایسوسییشن جونین آف جنرلس پرنٹ میڈیا ویب چینلز اور فوٹوگرافر ایسوسییشن سمیت دیگر کی کثیر تداد نے شرکت کی جبکہ اسٹیس ٹریکٹی کے فرائز سکندر اعظم نے ادا کیے تقریب سے کتاب کرتے ہوئے ڈی ایس پی مران عباس کا کہنا تھا کہ تقریب کا مقصر ریٹائٹ ہونے والے پولیس افسران اور الکاران کو یہ یاد کروانا تھا کہ ہم انہیں کبھی بھی نہیں بھولے اور ان کی خدمات آج بھی ان کے لئے میشہ لے رہے ہیں تقریب کے اختتام پر دجنوں پولیس افسران اور ملازمین میں پھولوں کے گلدستے اور تحایف پیش کیے گئے مزید خبروں اور تفصیلات کے لئے دیکھتے رہے ہیں رنگز نیوز